بینظیر کے زمانے میں جب ایک گستاک کو بری کیا گیا تھا اس طرح یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کرسٹین جوڑا جو ہے اس کو کل بری کیا گیا ہے اور وہ بھی یورپی یونین تقاضہ کر رہی تھی ملعونا آسیا کے بعد اس کا تو مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے آپ نے فرما شاہ تمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیشن کورٹ سے جب سزائے موت ہوئی تو اس پر بینظیر نے دکھ کا اظہار کیا کہ سزائے موت کیوں ہوئی تو مولانا نورانی فرمانے لگے شاہ تمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیشن کورٹ سے سزائے موت پر دکھ کا اظہار کر کے پاکستانی وزیر آزم نے دین دشمنی کا ثبوت دیا ہے وہ عیسائی یعنی کرسچن گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام سے بری کروا کر توفہ تحائف دے کر بیرون ملک بھیج کر بینظیر بھٹو نے پاکستان میں گستاخی رسول کا راستہ کھول دیا ہے یعنی اس سے مزید حوصلہ فضائی ہوگی کہ یہ تو عدالتیں اس سلسلہ کے اندر ان کی طرف سے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا بینظیر بھٹو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو چھوٹ دے دی ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کی عزت و حرمت اور بزرگی کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے یہ یعنی جو اگلے لفظ ہیں وہ آخری وقت تک اور دنیا سے جانے کے لحاظ سے کہا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینے والی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی تو اس وقت یعنی صرف اس کی حکومت ہی نہیں گئی بلکہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے کہ تُو نے گستاخ کو جس انداز میں چھوڑا تو تیرا اپنا کیا بنے گا حالانکہ اس وقت ابھی جو اس کی مقبولیت تھی یا جو صورتحال تھی وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ تم نے تو چھوٹ دے دی ہے مگر اللہ بڑا غیرت مند ہے اور جو حکومت گستاخوں کو چھوڑتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی تو آج کے اس موقع پر مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے عرص پر ہم موجودہ حکومت کو انہی کا پیغام دے رہے ہیں کہ جو حکومت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے وہ خود باقی نہیں رہتی اور اللہ بڑا غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہوا محبوب جو تجھ سے مزاک کرے گا چمڑی اس کی ہم اتاریں گے ہم کافی ہیں تجھے اور یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ممتاز قادری جیسے لوگوں کو ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے تو اللہ کے کافی ہونے کے کئی طریقے ہیں تو اس بنیاد پر یہ عارضی زندگی جو بلبلہ کی حیثیت ہے اس کے مفادات یا اپنے اقتدار کے طول کے لیے غیروں سے محلتیں لینا اور ایسے کام کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں جب بھی کسی گستاخ کو چھوڑا جاتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے غیرت خداوندی کا مظہرہ ضرور ہو جاتا ہے حکومت کو اس سلسلہ میں اپنی آقبت کی فکر کرنی چاہیے